اور آج سے ٹھیک سات دن بعد یعنی اگلے سنڈے کو دلی میں ایک مندر کھلے گا اس میں کسی دیوتا کی مورتی نہیں ہوگی کوئی دھرم گرنٹ نہیں ہوگا لوگ تنتر کے سب سے بڑے مندر میں ہندوستان کا سمیدھان رکھا جائے گا اور اسی کے انصار شاسن بھی چلے گا دیش کی نئی سنسط کا ادھگاتن پردھان منطری نریندر موڈی کریں گے بھارتی ہے لوگ تنتر کے سب سے بڑے نیتا سنسط کے نئے بھون کا پھیتہ کاتے ہیں تو اس میں بھلا کسے آپتی ہو سکتی ہے لیکن راہل گاندی نے آپتی کی تو موڈی سے دشمنی رکھنے والے کچھ دوسرے نیتا بھی راہل کے پیچھے پیچھے ویروت کا جھنڈا لے کر چلنے لگے اگلے چھے دنوں تک اسی پر سیاست چلے گی لٹین دلی کے سینٹر میں موڈی کا کیرتیمان کیسے بنا اور دشمنوں کو جلن کیوں ہو رہی ہے دکھاتے ہیں آپ کو اس سپیشل رپورٹ میں دلی کے اتحاس میں نرندر موڈی کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہونے والا ہے اگلے ہزار سال تک موڈی کا نام کوئی مٹا نہیں سکے گا کوئی ہٹا نہیں سکے گا دیش کی نئی سنسط کا شلہ نیاز نرندر موڈی نے کیا اس پر اشوک اسطم ستھاپت کرنے کا کام بھی موڈی نے کیا اور اب نئی سنسط کا اوڈھاٹن بھی موڈی ہی کرنے والے ہیں نئی سنسط کی گرانڈ اوپننگ ڈیٹ آ چکی ہے ہندوٹو کی آئیڈیولجی دینے والے سواتن ترے ویر ونائک دامودر ساورکر کی جنم جنتی 28 مائی کو پردھان منتری بھارتی الوک تنطر کے نئے مندر کا اوڈھاٹن کریں کانگریس یہ بات پچا ہی نہیں پا رہی کہ نئی سنسط کے بارے میں موڈی نے جو کہا وہ کر دیا کانگریس کی پوری کوشش ہے کہ نرندر موڈی کا نام اتحاس میں درج نہ ہونے پائے سنسط بھون کا اوڈھاٹن راشت پتی سے کرانے کا شگوفہ تو بس بہانہ ہے راحل گاندھی کا موڈی پر نشانہ ہے نرندر موڈی نے جب نیا سنسط بھون بنانے کا فیصلہ کیا تو کانگریس نے پوچھا کیوں بناتے ہیں کیا ضرورت ہے پیسے کی بربادی کیوں کرتے ہیں جب سنسط بھون بننے لگا تو کہا کی اوریجنل آئیڈیا تو ہمارا تھا اور اب جب کی نئی سنسط بن کر تیار ہو گئی ہے تو کانگریس پوچھتی ہے کہ اوڈھاٹن موڈی کے ہی ہاتھوں کیوں راشت پتی سارے دلوں کی اوپر ہے اور ایک طریقے سے بھارت کی ستہ کا پرتیق جو ہے راشت پتی مانا جاتا ہے اور پارلمنٹ سب کی ہوتی ہے پارلمنٹ کسی ایک لیڈر آف دہ ہاؤس کی نہیں ہے آپریشن کی بھی ہے جو آج پارلمنٹ پہ نہیں ہے کل ہو سکتا ہے اس کی بھی ہے تو اس لیے اس پارلمنٹ پہ اس کی inauguration پر ایک ایسے ہی ویکتی کو آنا چاہیے جو ساری راجنیتی سے اوپر ہے اور راجنیتی سے پرے ہے اور پھر بھی راجنیتی ہے اور وہ ایک ہی پد ہوتا ہے بھارت کے راشت پتی راہول گاندھی لکھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر سے نہیں پریسیڈنٹ سے فیتہ کٹوار کانگریس کے جنرل سیکریٹری جیرام رمیش اب بھی اسے نرندر موڈی کا پرسنل وینٹی پروجیکٹ بتاتے پورگ سانسد اور کانگریس کے موجودہ نیتا ادیت راج کہتے ہیں کہ نئی سانسد کا نام بابا صاحب آم بیڑ کر کے نام پر رکھ ہماری مانگ ہے کہ سانسد کا نام بابا صاحب ڈاکٹر امبید کر پارلمنٹ ہاؤس ہونا چاہیے جو امبید کر بادی ہیں بھہجن سمات کے لوگ ہیں ترک سنگت لوگ ہیں مجھے لیکن لگتا ہے کہ وہ بیروت کریں گے سب ہی سمتھن کریں گے اور سے دیکھ لیجئے یہاں کوئی موڈی محل نہیں بنا ہے جیسا کی ویروتیوں نے دعویٰ کیا تھا پردھان منطری نے اپنی سکھ سوویدھا کا سامان نہیں جھٹایا ہے جیسا کی آپ کو بتایا گیا یہ ہندوستان کی نئی سنسد ہے اکیسویں صدی میں آزادی کے امرتکال میں آتم نربھر بھارت کی پارلیمنٹ جیسی ہونی چاہیے بلکل ویسی ہی سنسد بن کر تیار ہے یہ آدھنک تو ہے لیکن پوری طرح سودیشی ہے اس میں ٹیکنالوجی بھرپور ہے لیکن اس کی پہچان راشفری ہے نریندر موڈی دو ہزار چوبیس کے لیے دو مندر بنوا رہے ہیں ایک لوگ تنتر کا مندر دوسرا رام مندر ایک مندر دلی میں بن کر تیار ہوا دوسرا ایودھا میں بن رہا ہے یہ دونوں ایک ہزار سال تک دکھنے والے کام ہیں موڈی کے جو ویروتی پوچھتے ہیں کہ موڈی نے کیا کیا ان کے لیے یہ پرائیم منسٹر کا جواب ہے نئی سنسد اور رام للا کا مندر دونوں موڈی کا دکھنے والا کام ہے سنسد کی نئی بیلڈنگ بنی کیسے موڈی نے اسے بنوایا کیسے سب کچھ بتائیں گے مگر سب سے پہلے کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں گے نئی سنسد میں بھارت کی سانسکرتک دھروہروں کی جھلک دکھیں گے اس کی ترہوجا کا ڈیجائن بہتر سپیس مینجمنٹ پروائیڈ کرائے گی یہ بیلڈنگ سو فیزدی بھوکم پرو دھی ہے یہاں زیڈ اور زیڈ پلس لیول کی سرکشہ سنشچت ہوگی ایکو فرینڈلی گرین کنسٹرکشن سے بجلی خپت تیس فیزدی تک کم ہوگی یہاں سٹنگ شمتہ پہلے کے مقابلے ڈیڑھ سو فیزدی زیادہ ہوگی اور یہ بیلڈنگ اگلے ڈیڑھ سو سال کی ضرورتوں پر کھری اترے گی دس دسمبر دوہزار بیس کو کرونا کے مشکل کال میں نرندر موڈی نے نئے سنسد بھون کا شلہ نیاز کیا تھا اور تیس مہینے میں یہ بیلڈنگ اوڈھ گھاٹن کے لیے تیار ہے نیو انڈیا کے نیو لک والی پارلیمنٹ کی نیو اینڈ ایکسکلوسیف تصویریں ایکسکلوسیف ویڈیو آپ کی ٹی وی سکریم پر ہے نئی لوگ سبح نئی راج سبح پردھان منتری کی نئی سی سپیکر کا نیا آسن وائس پریسیڈنٹ کی نئی کورسی اندر اور باہر سے پورا سنسد بھون ریڈی ہے سنسد بھون کے نئی بیلڈنگ کے نیرمان کا کام دسمبر دو جار بیش میں شروع ہوا تھا اور اب دیش کے پردھان منتری اٹھائیس میں ہی دو جار تیس کو اس کا لوکارپن کرنے جا رہے ہیں اس درمیان تقریباً ایک ہزار لوگوں نے چووویس گھنٹے کام کیا ہے آٹھ آٹھ گھنٹوں کی تین شفٹ میں نئی بیلڈنگ میں سورکشہ کھولے کے خاصا انتظام کیا جا رہا ہے اور سانسد و سہیت سبھی کے لیے بائیومیٹرک پاس کا انتظام ہوگا یعنی کہ آپ کے انگلیوں کی پہچان اور آپ کی آنکھوں کی پہچان کے ادھار پر سنسد بھون میں پرویش ملے گا نئی بیلڈنگ میں منسٹرس لاؤنج ہوگا سانسدوں کا لاؤنج ہوگا وی آئی پی لاؤنج ہوگا میڈیا لاؤنج ہوگا نئی بیلڈنگ میں ایک اور خاص چیزی ہوگی وہ ہوگا دیش کا جو مود سمبیدان ہے جو کہ فیلہال پارلیمنٹ کے لائیبریڈی بیلڈنگ میں پڑھا ہوا ہے اسے نئی بیلڈنگ میں رکھا جائے گا دلی کے بیچوں بیچ مہاماری کال میں نئی سنسد بنانے کا نرنے نرندرموڈی نے لیا صرف نرنے ہی نہیں ہوا نئی امارت بن کر تیار ہوگے پچھلے تیس مہینے میں نرندرموڈی نے اس کے لیے کیا کیا نہیں سنا پردھان منتری پر تحمتیں لگائی گئے سنسد بھون کو موڈی محل کہا گیا نرندرموڈی پر جنتا کا پیسہ لٹانے کے آروف لگائے گئے اب سب کی بولتی بند ہے آج جب آپ نئی سنسد کے بیلڈنگ کو باہر اور اندر سے دیکھ رہے ہیں کچھ تصویریں یاد کر لیں موسیقی پردھان منتری نے جیسا سوچا تھا پردھان منتری نے جس طرح ویجولائش کیا تھا نئی سنسد ٹھیک ویسی ہی ہے نئی سنسد میں پی ایم بلوک ایک دم الگ ہے موجودہ سنسد بھون میں صرف کیبنٹ منتریوں کے چیمبر ہے نئی سنسد میں راجی منتریوں کا بھی اپنا کمرہ ہوگا قریب آٹھ سو سانسدوں کے بیٹھنے کی ویوستہ الگ سے بنائی جا رہی ہے شرم شکتی بھون کی جگہ سانسدوں کا لاؤنج بنے گا نئی سنسد میں انٹری کے لیے صرف بائیومیٹرک پاس چلے گا سانسدوں کے لیے بھی اور سٹاف کے لیے بھی نیا پاس بنے گا سانسد فود ایپ کے ذریعے کینٹین سے کھانا مانگوا سکے سانسد بھون کی نئی بیللنگ کا جو سیریمونیال گیٹ یعنی کی پرمکھ گیٹ ہوگا وہ ہمارے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو کورٹ رکھا گیا ہے لیکن یہی ہوگا نئی بیللنگ کا سیریمونیال گیٹ یعنی کی دیش کے مہامحیم راشپتی یا دیش کے پردھان منتری وہ دونوں اسی گیٹ کا اپیوگ کریں گے سانسد بھون میں جانے کے لیے راشپتی جب خاص موقع پر پارلیمنٹ آتے ہیں سیشن کے شروعات کے درمیان ہر سال اور دوسرا دیش کے پردھان منتری جو نیمیت تاورپے سیشن آتے ہیں ان دونوں کے لیے اس ایک گیٹ کو رکھا گیا ہے اپراسپتی کے لیے دوسرا گیٹ ہے لوگ سواد دکش کے لیے دوسرا گیٹ اور انہی سانسدوں کے لیے دوسرا گیٹ اس نئی بیللنگ میں سانسدوں کے علاوہ مکھتہ ایکسکیوٹیو کا دب دباہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے ایکسکیوٹیو کا مطلب یہ کی دیش کے جو کینڈری منتری ہیں ایم او ایس این یعنی کی راجی منتری بھی پرانے بیللنگ میں راجی منتریوں کے لیے کوئی دفتر نہیں ہوتا تھا لیکن نئی بیللنگ میں کیبنیٹ منتریوں کے ساتھ ساتھ راجی منتریوں کے لیے بھی دفتر ہوگا اس نئی بیللنگ میں پردھان منتری کے دفتر کے لیے ایک پورا بلوک سورکشت رکھا گیا ہے جو کی اس پر یہ پروٹیکٹیڈ ہوگا ابھی پورانی بیلڈنگ میں پردھان منطری کے دفتر کے ٹھیک سامنے کوئی بھی جا سکتا ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ کون بیکٹری پی ایم کے ساتھ جا رہا ہے ملنے کے لیے کس کے ساتھ پی ایم کی میٹنگ ہونے والی ہے وہاں پہ دروازے پہ پرتیبند ایکسس کو لے کر بلکل بھی نہیں ہے ظاہر طور پہ یہ بہت سمدیدنشیل معاملہ رہتا ہے اور دیش کے سرکشہ ویوستہ کے ساتھ بھی ایک طرح سے کھلوار کہا جا سکتا ہے کہ دیش کے سروچ دفتر کی باتیں بھی اگر اس طرح سے بے روک ٹوک لیکھ ہوتی رہیں وہ ٹھیک نہیں نئی بیلڈنگ میں اس کا خاصا خیال رکھا گیا ہے اور اس بیلڈنگ میں پورا کا پورا ایک بلوک ہے جو کی پردھان منطری دفتر کے لیے سرکشت رہے گا ڈھائی سال میں قریب ایک ہزار لوگوں نے 24x7 کام کر کے اس عمارت کو تیار کیا ہے پچھلے ڈھائی سال کا ایک بڑا حصہ کرونا سے سنکرمن کا کال تھا سنسط کے پاس مٹی خودنے والے مٹی ہٹانے والے اور کنسٹرکشن مٹیریل لانے والے بڑے بڑے ٹرکوں کو دلی لانے اور یہاں سے نکالنے کا کام بھی اپنے آپ میں چنوٹی سے بھرا تھا موڈی سرکار نے یہ ساری بادھائیں پار کی اب دیکھئے کانگریس نے اس پر کیا کیا لکھا ہے موڈی محل ویسٹا سے وناش بیس ہزار کروڑ خارج بھوی محل پر فضول خرچی پی ایم غیب بچ گئے پھوٹو کنسٹرکشن کے دوران قدم قدم پر راہل گاندھی نے نئی سنسد بنانے کا ویروت کیا اب راہل اس کا ادھاٹن راشت پتی سے کروانا چاہتے ہیں ویڈم بنا دیکھئے کہ راہل خود سنسد کے سدسیو نہیں بچے پہلے تو اسی کا ویروت کر رہے تھے وہ کر رہے تھے ان کی ماں کر رہی تھی ان کی بہن کر رہی تھی ان لوگ کے دورہ پرائیو جیت کیس کروایا گیا آج جب بھارت کا اتنا سنڈر نئی سنسد بنی ہے لگ بھگ سو ورشوں کے بعد پرانی سنسد لیکھ کرتی تھی باقی تو پریشانی کیا ہے کیوں موٹی بات یہ ہے کہ یہ پورا پریاس نرندر موڈی جی کا ہے آج دیکھیں کتنا کرتوے پت بن گیا سب بڑھیاں بنتا ہے لیکن نرندر موڈی کی کوئی کام میں ان کو اچھا ہی دکھائی نہیں پڑتی ہے ان کو شب کام نہ ماننیے سپیکر لوگ سوال نے ان کو بلائیا آپ کو معلوم ہے آمنتیت کیا ہے تو راہل گاندھی کبھی نہ کبھی تو اپنا دل بڑا دکھائی ہے یا نرندر موڈی کے بارے میں آپ کا دل چھوٹا ہی رہے گا ہمیشہ گھوڑے کی نال کے آکار کی موجودہ لوگ سبھا اور نئی لوگ سبھا کی ٹائپولوجی ایک جیسی لگ سکتی ہے لیکن ان میں کئی انتر ہیں موجودہ لوگ سبھا میں ادھکتم پانچ سو باون سدسیوں بیٹھ سکتے ہیں جبکہ نئی لوگ سبھا میں آٹھ سو اٹھاسی سدسیوں کے بیٹھنی کی ویوستہ ہے اسپیشل سیشن میں یہاں بارہ سو بہتر میں مربیٹھ سکتے ہیں نئی سنسد میں یہ صدن ہی سنٹرل ہال کا کام کرے گا لوگ سبھا میں ابھی ادھکتم پانچ سو ترالیس سدسی ہوتے ہیں راج سبھا میں دو سو پینتالیس سدسی ہیں لیکن یہ سنخیہ ہمیشہ اتنی ہی نہیں رہے گی چین کو پیچھے چھوڑ کر ہم سب سے زیادہ آبادی والا دیش بن چکے ہیں سمیہ کے ساتھ لوگ سبھا اکشتروں کا پریسیمن ہوگا اور سنسد سدسیوں کی سنخیہ بھی بڑھے گی موجودہ سنسد بھون کی پرانی سنرچنہ میں سیٹنگ کیپسٹی بڑھانا سمبھوم نہیں اسی لیے نریندرموڈی نے نئی سنسد بڑھوائے نئی لوگ سبھا میں دھم چکر کے ٹھیک نیچے سپیکر کا آسن ہے آسن کے بائیں اور یعنی پردھان منتری کی کورسی کے ٹھیک سامنے لوگ سبھا میں پرتپکش کے نیتا بیٹھیں گے سدن کی انسدیٹوں پر لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں سدنوں کے سدس سے بیٹھیں گے لوگ سبھا میں پردھان منتری اور نیتا پرتپکش کا ایک دوسرے سے آئی ٹو آئی کانٹیٹ ہوگا پردھان منتری اپنی بائیں اور دیکھیں گے تو وہاں سپیکر کا آسن ہوگا اس سپیکر کے آسن پر بیٹھنے سے پورا سدن کچھ اس طرح دکھیں نئی لوگ سبھا کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو لوگ سبھا ایسی دکھتی ہے سانسدوں کے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر کنارے کنارے درشک دیرہا ہے جہاں پترکار اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز دیکھنے آئے مہمان بیٹھتے ہیں ابھی سانسدوں کو بیٹھنے کے لیے 45 سنٹی میٹر بائی 40 سنٹی میٹر کا اسپیس ملتا ہے نئی سانسد میں ہر سانسد کو 60 سنٹی میٹر بائی 40 سنٹی میٹر کا اسپیس ملے گا پورانی لوگ سبھا کی پہلی دو لائنوں میں ہی ڈسک ہے نئی لوگ سبھا کی ہر سیٹ پر ڈسک ہے پہلے کے انالوگ سسٹم کو ڈیجٹل سسٹم سے چینج کیا گیا ہے سبھی سانسدوں کے لیے ٹچ سکرین ہوگی پہلے سانسدوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم تھے اب کھڑے ہونے کے لیے بھرپور جگہ ملے گا پورانی لوگ سبھا میں پورانے زمانے سے چلے آ رہے outdated communication سسٹم کو لے کر بھی ایک concern رہتا تھا نئی لوگ سبھا میں integrated audio اور voting system install کیا گیا ہے authentication کے لیے بائیومیٹرک اور RFID کا double authentication available ہے سانسدوں کے نام اب کاغذ پر نہیں digital ink سے لکھے جائیں سانسد میں ہو رہی چرچہ سے سممندت paper document اور timeline سب کچھ ٹچ سکرین پر available ہوگا نئی سانسد بنانے میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ پردھان منتری اور نیتا پرتیپکش کا آئی contact ہو اس تھوڑی نیچے شفٹ کر دی گئی 14 اگست 1947 کی مدھیراتری کو پارلیمنٹ کے Constituent hall میں ستہ کا ہستان تران ہوا تھا ہماری ورطمان سنسد اس اتحاس کی گواہ ہے بہت سے لوگوں کے من میں سوال ہے کہ موجودہ سنسد بھون کا کیا ہوگا تو آپ کو بتا دے کہ موجودہ سنسد بھون کی عمارت جس کی تس سرکشت رکھی جائے گی اور اس کا استعمال سنسدی آئیوجنوں کے لیے کیا جائے گا نریندر موڈی کے سیاسی دشمن یا اروپ لگاتے رہتے ہیں کہ موڈی اس دیش کا اتحاس بدل رہے حقیقت یہ ہے کہ پرانے اتحاس کو بدلہ نہیں جا سکتا یہ ضرور ہے کہ پردھان منتری موڈی نیا اتحاس بنا رہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر